جیسے کہ یہ سہت کے واسطے ہارٹ کا پرابلم کیانسر کا پرابلم سٹون کا پرابلم جیسے کہ کچھ بھی عمل کوئی کریا ہے جادو وغیرہ اس کے واسطے آتے ہیں کیوں بھی بلا لگ کے ہے اس کے واسطے آتے ہیں یہ اممہ جان با جان کا در ایسا ہے ہر کوئی بھی یہ دربار میں الائے آتے ہیں مراد پاکے جاتے ہیں جو تین دن کی نیت کرتے ہیں وہ پانی تیل دیتے ہیں ہمیں وہ تین دن کورس کرتے ہیں دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا محضبان محمد گلہ مسلم دوستو سرکار حضرت فخیشہ ولی رحمت اللہ علی کی بارگاہ مبارک پر آئے ہوں عرف اممہ جان بابا جان رحمت اللہ علی کی بارگاہ مبارک پر دوستو یہاں پر یہ مشہور و معروف ہے سرکار کا نام پاک کہ غریبوں کا ہسپٹل بھی کہا جاتا ہے سرکار کے آستانی مبارک پر انشاءاللہ سرکار کے عیسی فیض ہے انشاءاللہ یہاں کے جو خادم ہے یا سجادہ نشل ہے ان سے ملاقات کرواتا ہوں اور وہاں کے جو بھی ڈیٹیل ملے گی آپ کو شیئر کرنے کی ضرور کوشش کروں گا تو چلیے دوستو انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ مبارک کے اندر چلیں انشاءاللہ سرکار کے اندر چلیں انشاءاللہ سرکار کے اندر چلیں انشاءاللہ دیکھیں ہیں حشر میں مزت رسور اللہ کی کبر میں لہرہ گیتا ہشر جشنے نور کی قبر میں لہرائے کی تاہشر چشمیں نور کی جل و فرمہ ہو کی جب تیار تیر سور لانا کی جل و فرمہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام سید رحمت اللہ میں سید فقی عاشا علی باوہ سیدہ بی بی امی حضور کا در کے خادم ہیں ہمیں چارویں پیڑی سے ہیں یہ امہ جان با جان کا در ایسا ہے ہر کوئی بھی یہ دربار میں الائے آتے ہیں مراد پاکے جاتے ہیں جو بھی اثرات کے آتے ہیں جیسے کہ سہت کے واسے ہارٹ کا پرابلم کیانسر کا پرابلم شٹون کا پرابلم جسے کہ کچھ بھی عمل کوئی کریا ہے جادو وغیرہ اس کے واسے آتے ہیں کہ وہ بھی بلا لگ کے ہے اس کے واسے آتے ہیں جو بھی مراد لے کے آتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے صدقے تفل میں امہ جان باہ جان کے اندر جو تین دن کی نیت کرکا ٹھیک ہے وہ پانی تیل دیتے ہیں ہمیں وہ تین دن کورس کرتے ہیں وہ ان کے بارگاہ ہی میں دعا کرتے ہیں نماز پڑھ کے آکے فریاد کر رکھتے ہیں سرکار کے بارگاہ میں انشاءاللہ اللہ رسول کی صدقے تفل میں کامیہ بھی آت ہوتا ہوتا ہے تمام مشکلہ حل ہوتا ہوتی سرکار امہ جان باہ جان کی چاڑویں پیڑی ہیں یہ چار سو چلہ سال کی دربار ہے یہ جو بھی آتا ہے جنہیں بھی جو نیت سے آتا ہے نیک نیت لے کے آتا ہے وہ کامیہ بھی ہوتا ہے ہمیں ایک نیاز دیتے ہیں زامین دیتے ہیں ایک کی ضرور پڑھ کے التجہ کرتے ہیں کہ ان کے بارگاہ میں جاگتے ہیں نیت کرکو جو سنا کے جاتے ہیں ان کے کامیہ سکسس ہوتے ہیں آتے ہیں انہوں مرادہوں پورے کرتے ہیں لنگر چلاتے ہیں آوام کو کھلاتے ہیں کامیہ بھی سب کو آتا ہو چیئے سرکار امہ جان باہرین کی باہر سرکار غوث آزم دستگیر کا نشان پاک ہے یہاں باہر جسے بھی اثرات ہے اسے ہمیں نیاز زامین بنتے ہیں اور تاویز پیناتے ہیں پچیس رون پھرانے بولتے ہیں ان کو ان کے اندر اثرات ہے تو وہ ظاہرات ہوتا ہے اسے باہر میں ہمیں پوستاج کرتے ہیں تو کئی کو آیا کان سے آیا کون بھیجے یہ عمل سے آیا کون تو بھیجے کیا تو ایسا لگیا یہ سب چیز کی جانکاری کرکو باوہ اممہ جان کی کشٹڑی میں اسے دیتے ہیں ان کے صدقے طفل میں ہم غلاموں کی علاج رکھتے ہیں سرکار ان کو شفایت عطا فرماتے ہیں بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہی طریقت کونین مارفت لیا کی کا سرورے کونین خوابے کوسین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کرو مقدس کو فاتحہ سورہ فاتحہ کا دفعہ اللہم کے دفعہ خلدرود کا دفعہ جو کردی صحیح پتہ دفعہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کرو مقدس کو بہنچے ان کے دفعال سے ان کے آلہ اور صاحب کرو مقدس کو بہنچے ان کے دفعال سے محفظ سبحانی خبہ ربانی ماشق ریمانی شیخ مہدین عبدالخواد الجیلانی خدیسات تازدار اولیاء کرو مقدس کو بہنچے ان کے وسیلے سے سرکاش اتفخی آشال بھوک رحمد مقدس کو بہنچے ان کے دفعال سے سیدہ بی بی امی حضور کر رحمد مقدس کو بہنچے ان کے دفعال سے سیدہ جلال خاخشہ ملوگ رحمد مقدس کو فاتحہ تمام اولیاء انبیاء کے ست کے دفعال میں اے پروردگار علم سرکار دو جہان کے ست کے وسیلے سے سرکار امہ جان باہ جان کے ست کے دفعال میں کرم کرو رحم کرو دعا کرو تمام کی پریشانے کو دور عطا فرمو سرکار باوہ جان امہ جان تمام کی مصیبتوں کو دور عطا فرمو سب کی جائز تمنوں کو پورا عطا فرمو سب کی جائز مرادوں کو پورا عطا فرمو یا باوہ جان امہ جان اللہ رب العزت کے صدقے طفل میں سرکار دو جہان کے صدقے طفل میں سب کو صحت اور تندرستے عطا فرمو سب کا بیڑا پار عطا فرمو سب کے گھروں کے اندر امن اور سکون عطا فرمو جتے بھی ظاہرین سرکار میرے بھائیں آتے ہیں میرے ماں بھائیں آتے ہیں جتے بھی آتے ہیں سرکار امید لے کے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں سرکار ان کی امیدوں کو اپنی بارگاہ میں خبول عطا فرماؤ ان کی نیک جائز تمہنوں کو پورا عطا فرماؤ ان کی دلی تمہنوں کو دلی آرزوں کو اپنی بارگاہ میں خبول عطا فرماؤ سرکار امہ جان بہو جان سرکار سب کے پر رحم و کرم عطا فرماؤ اللہ رب العزت کے لادیلے ہیں سرکار بے ش سے دعاِ کرم عطا فرمو سرکار ہمیں بندے ہیں گندے ہیں سرکار سرکار کے امت ہی ہیں سرکار تمہارا درکہ درکہ خادیم ہوں سرکار گلام ہوں خدام ہوں سرکار ہماری دعا کو سرکار آپ کے بارگاہ میں خبول عطا فرماؤ اس دعا کو دونوں جہاں کے آخاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے خبول عطا فرماؤ خبول عطا فرماؤ ربنا تخبل من المبارکت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہاں ہر آدمی بھی ہندو مسلمان سب مل جھل کے آتے ہیں مل جھل کے رہتے ہیں ہر آدمی بھی یہاں کوسہ بھی بیت اور باو ایسا کوچھ بھی نہیں ہے سب ہی یقین کے ساتھ آتے ہیں سب کی بابا جان امہ جان مراد خبول کرتے ہیں لاج رکھتے ہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں یہاں سب میں بھی ایک پنہ سے رہتے ہیں ایک پنہ سے آتے ہیں کامیابی عطا ہوتی ہے سب کو دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سرکار امہ جان بابا جان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مبارک پر جو آپ کو زیارت کروایا آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ ضرور کمنٹ کر کر بتائیں اور دوستو اس بارگاہ مبارک کی تینوں پارٹ بھی انشاءاللہ ضرور دیکھیں کیونکہ سرکار کے بارگاہ مبارک کی مکمل زیارت کروایا ہیں انشاءاللہ حتو برکاتہ تین پارٹ بنائے ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گا اسی لیے مطلب کہ تین پارٹ کا ویڈیو بنایا ہیں انشاءاللہ اور دوستو سرکار امہ جان بابا جان رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ مبارک کا مکمل زیارت کیجئے اور سرکار کے فیصلے مالا مال ہو جائیے تو چلیے دوستو انشاءاللہ سرکاروں کے گستاخوں سے دور رہو ایمان و سنیت کے ساتھ رہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ